بہار کے جمعی کی رہنے والے سمیت کمار نے سال 2018 میں UPSC میں 5th رینک حاصل کی ہے سمیت کمار سے دہیت سے لے کر وومن ایمپاورمنٹ تک کے سوال پوچھے گئے تھے آج ہم آپ کو سمیت سے پوچھے گئے کچھ سوال اور اس کی جواب کے بارے میں بتائیں گے سوال نمبر ایک آپ نے آئی آئی ٹی کانپور سے 2013 میں گریجویشن کیا دو سال جوب کی پھر 2015 میں کیا کیا سمیت نے اس کا سیدھا سیدھا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں سرکاری نوکری کے لیے تیاری کر رہا تھا سوال نمبر دو سوال سیوہوں میں اتنے آئی ٹی این کیوں آ رہے ہیں دیا گیا جواب سوال سیوہ ڈائیورسٹی کو پراموٹ کرتی ہے اتنے سارے آئی ٹی این کیوں آ رہے ہیں اس پر نہیں کہا جا سکتا سوال نمبر تین آپ سوال سیوہوں کے لیے کیوں آئے دیا گیا جواب میں پورو چھاتروں اور ایڈمنسٹریشن میں گئے اپنے ایک سینئر سے ملا تب مجھے پتا چلا کہ وہ کیسے یہاں تک پہنچے اور اس میں رہتے ہوئے کام کے ذریعے دیش کی جنتا کو سیدھے پراباوٹ کیا جا سکتا ہے سوال نمبر چار آپ کا چین سی ای پی ایف میں بھی ہو گیا تھا کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کس خورس میں چنا گیا تھا صحیح جواب جی سر میرا چین SSB یعنی ششستر سیمہ بل میں ہوا تھا سوال نمبر پانچ تو آپ نے SSB جوئن کیوں نہیں کیا دیا گیا جواب اس کا ریزلٹ 2017 میں آ گیا تھا لیکن ایمپلائیمنٹ لیٹر اپریل 2018 میں آیا اسی دور سیویل سرویسز کا ریزلٹ بھی آ گیا تھا جس میں میرا چین ہو گیا تھا سوال نمبر چھے کیا آپ اس تقنیق کو جانتے ہیں جو وائیو منڈل سے پانی نکالنے کے لیے اپیوک کیا جاتا ہے دیا گیا جواب سوری سر مجھے نہیں پتا لیکن میں اس کے بارے میں ضرور جانوں گا سوال نمبر سات آج پورے دیش میں لوگوں کو پانی کی کمی کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے اسے حل کرنے کے لیے آپ کیا کیا کریں گے دیا گیا جواب پانی کی سمسیا کے لیے میں رالی گھر صدی موڈل یوز کروں گا یہ موڈل سماج سے وی انہ ہزاری کی نیترتو میں لگو ہوا تھا سوال نمبر آٹ جمعوی کی ڈی ای ایم پر دہیج کا آروپ لگا ہے سوال افسر دہیج لے رہے ہیں اس پر آپ کا کیا کہنا ہے دیا گیا جواب ابھی ان پر آروپ صدی نہیں ہوا ہے لیکن یہ دکھت ہے کہ لوگ ایسا کر رہے ہیں دہیج لینے سے بچنے کے لیے لوگوں کی مانسکتہ بدلنے کے لیے قدم اٹھانا چاہیے دوستو اب تک کی سبھی ویڈیو کی لینک نیچے پین کمنٹ میں دی گئی ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیاواد جاہین